بھارت میں کرونا مہماری کا کہہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے کرونا وارس کے نئے ماملوں میں جہاں تھوڑی گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے وہیں موت کے ماملے لگاتار بڑھتے جا رہی ہیں پچھلے چوبیس گھنڈے میں دیش میں چار ہزار پانسو نتیس کرونا مریضوں کی جان گئی ہے جو ایک دن میں بھارت میں کوویٹ نائنٹین سے مڑھنے والوں کا اب تک کا سب سے بڑا آکڑا ہے ایسے میں کہا جا رہا ہے کہ ویکسینیشن ہی ایک مات روپائے ہے موتوں کے آکڑے کو کم کرنے کے لیے ویکسین کرونا سنکمن کے خلاف ایک مہتوپور ہتھیار مانا جا رہا ہے اس بیچ چنڈگر میں ایک لگو کلاکار بلراج سنگھ نے دیش کے ناغریکوں کو وشیش سندیش دینے کے لیے چاک کے ٹکڑوں کا اپیوک کر کے ایک کلاکرتی بنائی ہے اس کے ذریعے وہ ٹیکہ لگوانے اور گھاتک کرونا وائرس سے سرکشت رہنے کا سندیش دے رہے ہیں انہوں نے اس وشیش کلاکرتی کو تراشنے کے لیے چاک کے ٹکڑوں کا استعمال کیا ٹیکہ لگوائیں سرکشت رہیں یہ سندیش دیا بلراج سنگھ نے این آئی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو ٹیکہ لگوانا چاہیے اور سرکشت رہنا چاہیے کیونکہ کرونا وائرس مہاباری میں ہمارے جیون کو بچانے کا یہی ایک ماتر طریقہ ہے اس کو بنانے کا ایک مکھے کارن یہ ہے کہ پورے وشب میں اور ہمارے دیش میں جو آج یہ دور ایک کوویڈ نائنٹین کے وجہ سے چل رہے ہیں اس میں کہیں ہمیں پوزیٹیو جو ایک چیز دکھائی دے رہی ہے ویکسینیشن کے ذریعے اس میں جادہ سے جادہ لوگ پارٹسپیٹ کریں اور ویکسینیشن کروائیں جا کے کیونکہ ہر طرف ایک نیگٹیویٹی فیلی ہوئی ہے اور کہیں ایک جو پوزیٹیو چیز ہمیں دیکھ رہی ہے اس کی طرف ضرور جانا چاہیے تو میرا میسیج سب کے لیے اپنی آٹ کے ذریعے کہ جادہ سے جادہ لوگ جا کے ویکسینیشن کروائیں بطا دکیر دیش بھر میں ویکسینیشن ضرور سے کیا جا رہا ہے ویکسین ہمارے شریر میں کوویڈ نائنٹین کے خلاف امیونیٹی کے ویکاس میں مدد کرتی ہے یہ ہماری روک پرتیرودھک شمتہ کو بڑھاتی ہے اور شریر میں انٹی باڈی ویکسینیشن کرتی ہے اس لیے ویکسین ضرور لگوائیں اس خبر میں فلحا لیتا ہی تمام اپڈیٹس کے لیے بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ